فاروق آباد میں پاکستان طریقہ انصاف کے سینے رہنما سردار سرفراس جوگر نے انتخابی مہم کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نظام کی بہتری کے لیے محض شیرے بدل دینا ہی کافی نہیں روایتی ذہنیت کو بھی تبدیل کرنا ہوگا جمہوریت پر مخصوص طبقے کی اجارہ داری کو ختم کر کے عام آدمی کو با اختیار بنایا جائے نون لیگ نے جھوٹے وعدوں اور دل فریب ناروں سے ووٹ حاصل کیے مگر پانچ سالہ کارگردگی انتہائی مجوز کن رہی نون لیگ کے دور اقتدار میں عوام کو کوئی غلیف نہیں ملا بارود سے زیادہ بھوک نے عوام کو زندہ درگور کر کے رکھ دیا ان کا مزید کہنا تھا مقروض ملک کا پیسہ وہاں سرف کیا گیا جہاں اس کی ضرورت نہیں تھی شباز شریف نے پچاسی عرب جنگلہ بس پر خرچ کر دیئے جبکہ پنجاب کے ایک ہزار سکولوں کی حالت نہ گفتہ بے ہے شباز شریف قوم کے پیسے نکام سکیموں پر خرچ کرنے کی بجائے ایسے شعبوں میں استعمال کرتے جس سے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا عوام مسلم لیگ نون کے طرز حکمرانی سے سخت نالا ہے پاکستان طریقہ انصاف دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں تختیر آئیونٹ کے درو دیوار ہلا کے رکھ دے گی تختیر آئیونٹ کے شہنشاہوں نے عوام کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا پاکستان طریقہ انصاف اقتدار میں آ کر عوامی فلاہ ہوئے بود پر بھرپور توجہ مرکوز کرے گی عوام کو یقینی طور پر مستفید کرنے کے لیے